یہ اسکول ہے ہمارا یہاں پہ ہندو مسلمان دونوں کٹھے ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں اکٹی بٹی چھوٹی پنجٹی چٹی ستٹی ہوادار ہے ہوا کے لئے گربی میں یہ گرم نہیں ہوتا یہ خالی ہی پڑا رہتا ہے کبھی کا باہر ادھر آتے ہیں کتنی بکری ہیں خیر سے کتنے بچے ہندو ہیں کتنے مسلمان ہیں زندگی کیسے چل رہی ہے زندگی مشکل سے چل رہی ہے یہ مہارات کیا ہے یہ مہارت یہ سکول ہے ہمارا یہاں پہ ہندو مسلمان دونوں کٹھے ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں اچھا جی جی تو چلتے ہیں سکول کی حالت بھی دیکھتے یہ مانو کڑے ہیں یہ ہے جی یہاں کا سکول اس طرح سے ابھی شایدین کا ٹیچر نہیں آیا چھٹی کے وقت ہی آئے گا نا چھٹی کے وقت ہی آئے گا آپ نے کہا ہاں چھٹی کے وقت ہی آئے گا بہتا چل گیا پڑھائی گا آٹھ آٹھ سارے سوہ آٹھ بہتے پہنچ جاتے ہیں یہ ٹیچر آتے ہیں آپ کے چھٹی کے وقت ہی آتے ہیں نو بجے آج آتے ہیں پڑھاتے ہیں صحیح پڑھائی ہو رہی ہے آپ سب کو قومی ترانا آتا ہے سنائیں سارے ملکے قومی ترانا پاک سر زمین شادباد آتا ہے قومی ترانا پاک سر زمین کا نظام اقوات 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 ملک سر تک پائداباد شادباد منزل وراز پرچم ستارہ وعلال رہبر ترقی وقمار درمؑمار شاہ محال شاہ محال شان استقابل شاہ خدا حضر زمین پاکستان جو آتا ہے سنائیں 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 یہ جی ہمارے دوست ہیں ان کا یہ گھر خالی پڑا ہوئے جو کہ ہمیں یہاں پہ دیکھے آئیں اور اس کے یہ خالی ہی پڑا رہتا ہے کبھی کے باہر ادھر آتے ہیں یہ یہاں پہ جانوروں کا جو بڑا ہوتا ہے اس طرح سے یہ جانور یہ جی ابھی اندر کا محول دکھاتے ہیں یہ گوپا ہے سر آئے تھوڑا سا پانی بھی بھڑا ہوئے بٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ چرپائیں ہیں چائے بھی ہیں تکیے بھی ہیں سبحان اللہ آپ کی دعاوں سے پڑے ہوئے ہیں چرپائیں کھانے پینے گا سامان سب ادھر موجود ہے روٹی پکاتا ہوں چائے پانانے کے لیے سب ادھر یہ فیبری کے ساتھ آپ کی دعاوں سے آتا ہونا کبھی چائے پہلی بات ہو گھر والے چھوڑتا ہی برادری والے پھر بھی میرے در آتا ہوں بھئی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آدمی یہ اتنا نہیں ہے یہ پورا کب کب چکر لگتا ہے میں دوسرے دیسے ہنے آجا ہوں سگون لینے کے لیے یہاں پہ دو دن ہی دن ہوتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں بھائی کا کیا نام ہے یامن یامین یامن ہندو کمیونٹیز ہیں جی آپ کتنی بکری ہیں خیر سے بکری ہیں سو بکری ہیں تو روزی روٹی ہو جاتی گزارا ہو جاتے دودھ پیتے ہیں بیچتے بھی ہیں اچھا یہ جو بکری ہے یہ اس سائز کی یہ کتنے کی ہوگی پندرہ ہزار دی ہے اور یہ بھیڑ بھیس ہزار کی اور یہ بکری پندرہ ہزار کی یہ ایک ہزار سکوار فٹ بے ہے ایک ہزار سکوار فٹ بے ہے تو سر یہ گوپا بنانے کے لیے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ایسا بنانے کے لیے تقریباً اگر پکا بناے گا تو پچاس ساٹھ ہزار پے پچاس ساٹھ ہزار تو صحیح ہے کمرہ ایک ڈیڑھ دو لاکھ کا بنتا ہے یہ سستہ ہے گریب آدمی جوگی آسانی سے بن جاتا ہے بہترین اور اس میں پھر ہوا کا سسٹم بہت بہت زبر سے ہوادار ہے ہوا کے لیے گربی میں تھی یہ گرم نہیں ہوتا ہوا کے اب ادھر سے جیسے اب کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں یہ ادھر سے یہ سارا اپنے ساتھ ہے یہ پورا الائکہ جو ہے یہ ادھر سے لے کر کہ بھیڑا بھی آئی ہے اس الائکہ سے لے کر کہ پورا الائکہ تقریباً وہ اسے لے کر وہ ڈیڑڈ بیل کلر یہ سارا اپنے حوالے ہیں یہ سارا میرا ہے ماشاء اللہ یہ تھاری درخت بڑے ہوئے یہ آپ کی دعاوں سے جب بھی آتا ہوں تو یہ آج کے نہیں ہے یہ والد صاحب سے لے کر پوری فیملی در رہتی تھی کتنے بچے ہیں ٹوٹل یہاں پہ پڑھنے والے ڈیڑھ سو بچے ہو جاتا ہے تو سارے مل کے پڑھتے ہیں کتنے بچے ہندو ہیں کتنے مسلمان ہیں مسلمان سے ڈاپندرہ جڑا چوندہ سارا روڈ ڈاٹا سارا ڈاپندرہ مسلمان ہی ہوئے جی سر ہندو زیادہ ہیں جی سارا ہوئے ڈاپندرہ ڈاپندرہ موسیقی بہت موسیقی 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 بکریاں ہیں ہمارے پاس دس بیس ہے بکریاں اسی سے گزارا چلتا ہے تو بچے پڑتے ہیں یا بچے پڑتے ہیں سکول میں پڑتے ہیں چار بچیاں ہیں اور دو بچہ چار بچیاں ہیں اور دو بچے سر یہ بتائیے گا یہ جب بارش وغیر آتی ہے تو اس وقت تو یہ جھگی جو ہے اوپر دیکھیں نا یہ ابھی روشنی نظر آ رہی ہے تو پانی سارا پھر اندر آ جاتا ہوگا پھر کیا ہوتا ہے پانی بگرے تو بارش کی وجہ سے یہ درخہ ایس طرح سے اس کی لگ بڑائی ہوئی ہے جیسے ہی بارش آتی تو وہ تن کے اوپر سے پانی سائیڈ اوپر پھینکتے لیکن اندر پانی جیزر کمرے یا جس جھگی کے اندر پانی نہیں آتا یہ چور اس کو کہتے ہیں چورا ہم بولتے ہیں گوپا گوپا اور یہ چورے کوئی وجہ سے اس کے اندر اس کے اندر کوئی بھی پانی بگرے نہیں آتا ہے بلکل باہتا ہے سائیڈوں پہ پانی چلا جیسے اندر پانی نہیں آتا اچھا میرے کے حال میں یہ تھا کہ جب بارش تیز آتی ہے تو پانی اندر آتے پر سمان کدھر کرتے ہیں تو یہ تو میں یعنی کہ آپ نے کلیر کر دیا کہ اس گھاس کے اندر پتوں کے اندر یہ خصوصی بنایا گیا ہے یہ خصوصی پتا اس کو کہتے ہیں کھپ ایک درخت ادھر کے میں تھے اس درخت کی اور جہاں پر یہ ہوتی ہے اس کے اندر پہلی بات ہے کہ اس کے درخت کے اندر اس میں دودھ ہے اور اسی دودھ کی وجہ سے اس درخت کی جو فضیلت ہے یہ ہے کہ جیسے بھی پانی ادھر آتا ہے تو دیچے پانی نہیں چھوڑتا اور اس کو کہتے ہیں کھپ یہاں گتھری زبان میں اور وہ اس کی درخت اس پر عموماً یہ تھرکیں جتنے بھی ہیں اور اس کے سارے کمرے وہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے وجہ سے یہ وہ پانی جو ہے نا وہ بالکل باہر پھینکتا ہے لیکن اندر پانی کسی جگہ پہ بارش ہو چاہے کتنی بھی ہو اس کو پانی نیچے نیچ ہوتا اور کمروں کے اندر نہیں آتا اور خدا نہ خاص اگر کبھی زلزلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اگر اس کو کہا جائے یہ گوپہ زیادہ مضبوط ہے یہ کیونکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ویٹ نہیں ہے تو یہ جیسے گرتا بھی ہے تو اتنا نقصان نہیں ہو سکتا کوئی بھی نیچے بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بنایا ہوا اس طرح کے جب بھی کوئی ایسے زلزلہ یا توفان وغیرے آ جاتا تو اوپر سے باحفاظت کرے اوپر سے ایسے آ جاتا ہے اس کی وجہ سے کسی کو نیچے سونے والوں یا رہنے والوں کو اس کے وغیرے کو کسی کو جانی نقصان نہیں ہوتا یہ جو جگہ ہے بیٹھنے کی یہ ٹیچرز نے خود کھڑک کی ہے اچھا اندر جگہ گھٹ ہو گئی تھی تو یہ جو جگہ بنائی ہوئی ہے یہ ڈیسک رکھے ہیں تو یہ ٹیچرز نے اپنی جیب سے لگائے ہیں پیسے اپنے سارے ٹیچرز کے لیے کلیپنگ کریں تالی تالی بجھا گئے بچے جو اپنے ٹیچرز کے لیے تالی بجھا رہے ہیں کیونکہ ٹیچرز نے اپنی جیب سے یہ ایک چھت بنوائی ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیسک پڑے ہوئے ہیں کیونکہ کمروں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ کم پڑ گئی تھی تو یہ ایک سا جگہ بنائی ہے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم کی طرف لائے جائیں اور یہاں پہ وہ بیٹھ سکیں بہت اچھا بہت اچھی بات ہے جی